بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس آج ہم آکسفورٹ کی جو کاؤنڈاؤن کی ماتھیمیٹکس ہے کلاس سیمن کی اس کا چیپٹر نمبر فائب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر فائب کا ٹائٹل ہے ایکسپورنٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے جو کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں لیکشز ہوتے ہیں جو اپلوڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور کمنٹس میں سٹوئنٹس یہ پوچھے ہوتے ہیں کہ سر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں جس سے پہلے چلتا ہے کہ شاید آپ نے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہوا اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح آپ کو پتا نہیں چلتا کہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی یا نہیں ہوئی تو چینل کو جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے سبسٹرائب لکھا ہوا آ رہا ہوگا اس کو دبا دیجئے اس کا بینیفٹ جیے ہوگا جیسے ہی میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوراں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا دوسرا جب question teacher کرواتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا concepts بہت ساری چیزیں وہ discuss کر رہا ہوتا ہے تو آپ بہت ساری چیزیں جو میں discuss کر چکا ہوتا ہوں question کے اندر سمجھاتا ہے وہ آپ comments میں نیچے پوچھے ہوتے ہیں اس سے بچ ہوتا ہے کہ شاید آپ چیزوں کو ویڈیوز کو skip کر کر کے دیکھتے ہیں تو kindly پورا اس کو watch کیا کریں تاکہ آپ کو concept properly clear ہو آپ کی understanding اچھے سے develop ہو تو اس کو ویڈیو کو پورا watch کیا کریں kindly اب ہم start کرتے ہیں exponents کو exponents جو ہے وہ اس کا ایک اور نام بھی ہے اسے power بھی کہتے ہیں power جیسے بولتے ہیں اور index pc کا نام ہے اگر میں ایک نمبر لکھوں یہ ہے اوپر 5 یہ ہے اسے کہیں گے base کیا کہلاتی ہے یہ base یہ کہلاتا اسے power بولتے ہیں یہ کہلاتا exponent exponent بھی کہہ سکتے اس کا ایک نام power بھی ہے اور ایک اور نام بھی ہے جسے index کہا جاتا کیا کہا جاتا index کہا جاتا یہ تینوں اسی کے نام ہیں اب ایک کیس ہے مطلب آپ کو بولوں 2 کی part 4 یا 2 exponent 4 index 4 سارے اسی کے نام ہیں exponent اور exponential notation دونوں میں difference کیا ہے اگر آپ اپنی بک کو page number 62 پہ آئے تو آپ کو کافی bold green color میں highlight ہوئی دونوں کی definitions بھی نظر آئیں گی اور اس میں اس نے describe بھی کر دیا کہ exponent کیا چیز ہے اور exponential equation کیا چیز ہے exponent notation کیا چیز ہے exponent کیا چیز ہے اور exponential notation کیا چیز ہے میں اس کو proper لکھتا ہوں ورنہ fantasy میں complete expo financial notation جیسے میں نے لکھا 2 کی power 4 اس میں یہ 4 جو ہے 2 کی power 4 یہ 4 جو ہے یہ exponent ہے یہ کیا ہے یہ exponent ہے اسی exponent والی چیز کو جب ہم show کرتے ہیں multiply with itself والی form میں number again 2 کی power 4 کا مطلب کیا ہے 2 کو itself 4 times multiply کرنا 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 2 کی power 4 2 exponent 4 اس کا مطلب یہ کہ 2 اپنے آپ سے multiply ہوا کتنی رہا 4 times exponent وہ چیز ہے جو ہمیں یہ describe کرتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے اگر 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 ہے کوئی فرق نہیں پڑھ تا آپ کی base minus ہے plus ہے آپ آنسر پوزیٹیو ہوگا لیکن آپ کی base minus میں ہے اور آپ exponent odd number ہے تو آپ کا answer minus میں ہی لے گا میں اس کو کر کر دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ minus 2 کی par یا exponent کیا ہے 4 لکھیں گے minus 2 4 کا مطلب 4 times multiply by minus 2 multiply by minus 2 multiply by minus 2 ایسا minus minus plus plus minus 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 plus 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 plus لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں na minus minus plus plus minus 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 plus clear یہاں بھی آتے minus 2 exponent 5 کا مطلب minus 2 multiply by minus 2 multiply by minus 2 3 times by multiply by minus 2 multiply by minus 5 times 2 to the 4 4 to the 8 to 16 16 to the minus minus plus plus minus 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 plus minus 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 clear ہے 64 کے ٹاپ پہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے ریسی پروکلز بھی پوزیٹیو انٹیگرل ایکسپونینٹس ریسی پروکل کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 کا ریسی پروکل کیا ہوتا ہے 1 upon 2 3 کا ریسی پروکل کیا ہوتا ہے 1 upon 3 یہ اس کا کیا ہے ریسی پروکل ریسی پروکل اور یہ 1 upon 3 بھی کیا ہے ریسی پروکل اگر 3 کا ریسی پروکل 1 upon 3 ہے تو 1 upon 3 کا ریسی پروکل کیا ہوگا 3 اگر 3 کا ریسی پروکل 1 upon 3 ہے تو 1 upon 3 کا ریسی پروکل کیا ہوگا 3 اسی طرح اگر 5 کا ریسی پروکل 1 upon 5 ہے تو اگر آپ کو دیا ہی 1 upon 5 جائے اس کا ریسی پروکل کیا ہوگا 5 دیکھیں 5 کا reciprocal 1 upon 5 اگر آپ کو دیا ہی 1 upon 5 جائے اور کہا جائے اس کا reciprocal نکالیں یہ اُلٹ جائے گا کیا ہو جائے گا 5 upon 1 نیچے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی understood ہے نیچے کیا ہے 1 ہے تو کیا ہو جائے گا 5 A کا reciprocal کیا ہوگا 1 upon K اگر 1 upon B دیا اس کا reciprocal کیا ہوگا B upon 1 نیچے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ recipe protocol ہے آئیے آگے چلتے ہیں اسی کو ہم پھردر discuss کرتے ہیں اگر سر اوپر نیچے 1 تھا ایک جگہ ہمیں پاہ چل گیا 3 کا 1 upon 3 لیکن اگر نمبر یوں دیا ہو 3 upon 5 اس کا recipe protocol کیا ہوگا 5 upon 3 نیچے والا اوپر اوپر والا اگر ہم slang language میں بات کریں 3 upon 5 5 upon 3 5 upon 3 A upon B کا recipe کیا ہوگا B upon recipe protocol سمجھنی ہے recipe protocol کیا ہوتا اچھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو بک والے examples دوں گا reciprocal of 2 1 upon 2 reciprocal of 8 1 upon 8 reciprocal of 2 کی پار 3 reciprocal of of 2 کی پار 3 اس طرح بھائی 2 کی 2 کا recipe protocol ہمیں نکال 1 upon 2 ایسی ہے نا نیچے والا اپنے چلا گیا اوپر والا نیچے آگیا 2 upon 3 کا recipe کیا ہوگا 1 upon 2 کی پار 3 یہ پورے کا پورا نیچے آگیا 2 کی پار 3 1 کی پار 3 کر دیں 100 کر دیں 1 1 1 1 ہی رہے گا اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں 1 upon 2 کی پار 3 یہاں یوں بھی لکھ سکتا ہوں 2 upon 2 کی پار 3 1 upon 2 کی پار 3 اچھا یہ ہم نے جو اس کی پہلی پہلی بات تھی کہ کس فارم میں لکھ دیا ہم نے reciprocal with positive integral exponent یہ دیکھیں اب یہی جو ہمارا exponent ہے یہ positive بھی ہے positive ہے نا but اچھا ایک چیز اور please دیکھئے 3 upon 2 ہو اور power ہو 2 3 upon 2 ہو اور اس کی power ہو 2 یہاں بھی اگر آپ کو دیکھیں تو اس نے آپ کو کیا دیا ہوئے 2 upon 3 اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے کہ 3 کی پار 2 upon 2 کی پار لیکن یہاں آپ دیکھیں powers کیا ہیں positive ہی ہیں powers کے ساتھ کہیں پہ بھی minus کا sign نہیں لگا ہوا negative نہیں ہے اب وہ جو اگلی بات ہم سے کر رہا ہے وہ کیا ریسی پروکل بھی negative integral exponent یہاں ہم نے ریسی پروکل لیا دیکھیں آپ یہاں جب ہم نے ریسی پروکل لیا ریسی پروکل لیا ہم اس نمبر کو نیچے لے گئے لیکن اس کی power کے ساتھ چھیڑھانی نہیں but دوسرا کام وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں power کیا ہے positive ایک integer ہے لیکن positive integer اب وہ کیا کہہ رہا ہے دوسرا concept کہ powers کو اس طرح لکھا ساتھ جب آپ ریسی پروکل لیتے ہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ negative ہو جاتی ہیں آئیے لگتے ہیں یہی والا اوپر والا میں کرتا ہوں اس فارم میں ریسی پروکل آف 2 کی پار 3 کیا بن جائے گا 2 ویسے کب ایسی آئے گا ریسی پروکل میں یہ جو power ہے یہ اس کا sign بدل جائے گا 9 3 ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کو کوئی نمبر دیا ہو 42 دیا ہے let's suppose اس کی power ہے وہ کہہ دیں کہ 7 اور اس کا ریسی پروکل لکھیں تو کیا لکھنا پڑے گا 42 کی پار minus 7 clear ریسی پروکل میں کیا ہوتا ہے power کا sign بدل جاتا اگر آپ نے اس کو negative form میں شو کرنا ہے اگر آپ positive میں کرنا ہے تو اوپر والا number نیچے آ جائے گا اس کے جو exponent ہے وہ بھی as it is نیچے آ جائے گا اب دیکھیں اگر ایک number ہے 4 upon 5 اس کی power ہے 3 یہ کیا ریسی پروکل کیا ہوگا 5 upon 4 کیا ہوگا 5 upon 4 اور 3 کیا ہو جائے گا نیچے والا اوپر جلا گیا اوپر والا نیچے جلا گیا ریسی پروکل ہو گیا اُلٹ گیا تو sign change ہو جائے گا minus 3 ہو جائے clear students اب آتے ہیں ہم laws of exponent کی جائے there are four laws کتنے laws ہیں exponent کے چار بلکہ یہ بھی اس کو بھی مٹا لیا اچھا جی کتنے laws ہیں بھائی four laws ہیں laws of exponent پہلا پہلا product law number two quotient law number three power law number four zero exponent آئی اب ہم ان سب کا باری باری post matem آئی سب سے پہلا اٹھا ہم product law کیا اٹھا پہلا product law اس میں آگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو کہہ چاہ پڑھنا چاہے اس سے اگر آپ benefit لینا بہت سی بات لیں crux اس کا nutshell میں وہ کہہ رہا ہے دو نمبر دو basis me دیکھیں ملٹی پلائے کر دیں پاور کو اوپر ایک دفعہ لکھ دیں آئیے میں کر کے دکھاتا ہوں دو نمبر ہے اس کا پہلا case 2 کی پار 4 ملٹی پلائے بیٹ 2 کی پار 11 basis same product law کی پہلی بات basis same کیا کریں base کو ایک دفعہ لکھیں لکھ دیا اوپر والی powers کو add کر دیا clear بیٹ بیٹ کو ایک دفعہ لکھا اوپر والی powers کو آپ پس میں plus کر دیا add کر دیا جمع کر دیا sum کر دیا b اب آتے ہیں دوسرا point کہ sir what if اگر bases الگ الگ ہو اگر bases الگ الگ ہو جیسے کہ ایک number ہے 7 ایک number ہے 11 base دونوں کی power 5 دونوں کی power کیا ہے 5 یہاں basis same powers الگ تھی لیکن آپ پس میں ملٹیپلی آ رہا تھے ہم نے power کو ایک دفع لکھا اور bases کو add کر دیا یہاں bases الگ ہیں powers ہم نے ان کو اکٹھا ملٹیپلائی کیا اور power کو اوپر ایک دفع لکھ دیا power دونوں میں common آگئی اوپر چلی گئی لکھی اوپر product law میں اگر ہم cracks نکالنے بعد تو وہ یہ دو بات اس نے آپ کو ABC کی شکل میں دیا ہوا میں وہ بھی اس فارم میں بھی کر دیکھیں یہی پہلے والا case A A multiply by B اس کی power M اس کی power N ٹھیک ہے بلکہ basis same ہے نا ٹھیک basis same power powers اپس ایڈ ہو بی بی سیم بی ایک دفعہ لکھا powers کو ایڈ کر دیا دوسرے case میں A into B اس کی power بھی M اس کی بھی M بی سیم بی سیم بی پاور ایک دفعہ لکھتی یہ وہ کہہ رہا ہے product law product 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 مطلب جو ملٹی پلائے کرنا دیکھیں ملٹی کو سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا دوسرا اب point کیا ہے ان laws کو سمجھ نہ ضروری ہے بھائی اس کے بغیر نا آپ کو اگلا chapter سمجھ میں chapter number 5 جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اب اگلا topic ہے اگلا ہے ہمار پاس quotient law second کیا ہے quotient law quotient law quotient law میں کیا کہہ رہے ہیں product law میں multiple ہیں اس میں بھائی ڈیوائی ہو رہے ہیں اور کوئی difference نہیں ہے آئی وہ کہہ رہا ہے پہلا part even اگر ایک number ہے basis same ہے اور آپ میں ڈیوائی ہو رہے ہیں powers بھلی ڈیفرنٹ ہے 5 کی power 7 divided by 5 کی power 3 basis same ہے بھائی یہ base اور یہ base same ہے آپس میں یہ نمبر کیا ہو رہے ہیں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اب کیا ہوگا یہ پاورز آپس میں مائنس ہو جائیں گی پروڈکٹ میں کیا ہو رہا تھا پروڈکٹ لاؤ کے اندر یہ آپس میں پلس ہو رہی تھا اس میں کیا ہوگا یہ آپس میں مائنس ہو جائیں گی 5 کی پار 7 7-3 is equal to 5 کی پار 4 بات سمجھ بھی آئی بی پار what if sir اگر بیشی سیم نہ ہو پاور سیم ہو تو دیکھیں 7 کی پار 4 divided by 3 کی پار 4 2 کی پار 4 جو دل چاہے سر بیشیز الگ رہا ہے لیکن پاور سیم ہے تو کیا کریں گے 7 divided by 2 whole power 4 اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں 7 upon 2 whole power 4 clear اگر میں اس کو وہ ہی جو ABC لکھا وہ اس فارم میں لکھوں دیکھیں پہلے والے کو A divided by power M power N کیسے لکھیں گے A power M minus M ٹھیک ہے بھئی power لکھ دی اوپر basically دی اوپر power کو minus کر گیا کیونکہ divide کا sign تھا اس میں اس B والے کو دیکھ لیں ذر اس میں تو basis ہی ڈیفرنٹ ہے ادھر A ہو گیا divide کا sign آگیا ادھر B ہو گیا لیکن powers اب same ہیں تو کیا کریں گے A upon B power آپ کی book میں page number 67 پہ third والا یہ ہے power law power law نام سے represent دیکھیں اگر ایک number ہے 3 اس کی power ہے 2 simple exponent لیکن اس کی بھی آگے power ہو let's suppose 6 power کی بھی power exponent کے اوپر بھی exponent index کے اوپر بھی index کیا کریں گے powers آپ اس میں multiple جاتی 3 ویسے کا ویسے رہے گا 2 6 20 گیا اس کو اگر میں وہ alphabetic لی لکھوں A کی power M اور اس کی بھی power M کیسے لکھیں گے A base ہو گئی power M N ہو گیا clear points پھر بھی بھائی سمجھ نہ آئے تو اس سے پوچھئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا جلدی possible ہو سکے جتنا best way میں آپ کو اس کا answer دوں اب ہم fourth one ہے zero exponent نام سے ہی clear exponent exponent مطلب power exponent کا مطلب power index zero کا مطلب zero ایک number ہے let's suppose 13 اگر اس کی power ہو zero 13 number two four two four nine four سب کی power equals to zero کیا ہو گیا one clear یوں جی ہمارے laws of exponent complete ہو گئے انشاءاللہ جو ہماری next ویڈیو ہوگی next lecture ہوگا اس میں ہم exercise five start کریں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی اللہ آفز آفز